آسان ہو جہاں دو نہیں ایک پاکستان کے تحت قانون کی حکمرانی ہو اور میرٹ پہ آپ سب کو وہ تمام دستیاب سے اُلتے حاصل رہے ہیں جمہوریت میں طاقت کا سلسل چشمہ ہوتا ہے اس جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے بلدیاتی نظام جو ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے اور اس نظام کے اندر آپ کو ایمپاور کیا گیا ہے باختیار بنایا گیا ہے عمران خان کا خواب تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے اندر عام پاکستانی جو ہے وہ باختیار ہو نئے بلدیاتی نظام کے تحت آپ کو باختیار بنا کے اختیار کو نچلی سطح پہ منتقل کر دیا گیا ہے آج جو عوام کے درد میں نے ڈال ہر جگہ عوام کا دکھ درد بیان کرتے میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں اس ٹولے سے یہ غریب پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بلدیاتی نظام کے تحت جو اختیار نچلی سطح پہ منتقل ہونا تھا جس کے بعد عام افراد کی زندگیوں میں بہتری آنی تھی لوگوں کو مسائل سے تدارک کے لیے ایک حکمت عملی دستیاب ہونی تھی آپ نے اپنے اختیارات ان بلدیاتی نظام کے اندر سلب کر لیے بڑا بھائی جو ہے وہ اختیارات کے اوپر سام بن کے وفاق میں بیٹھ گیا اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ وزیر اللہ بن کے ان اختیارات کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے ان ناظمین کو ان چیئرمینوں کو وائس چیئرمینوں کو اور کانسلرز کو صرف اور صرف ایک شوپیس کے طور پہ یونین کانسلز میں ان کو سجا دیا گیا اور اختیارات ان کو دستیاب نہیں تھے میرے بائیوں میرے بزرگوں یہ عمران خان کی اس پاکستان کے ساتھ محبت اور لا زوال رشتے کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آج نچلی سطح پہ اس نے اپنے وزیر اللہ کے اختیارات آپ کو ٹرانسفر کر دی ہیں آپ کی تحصیل ناظموں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ لاہور اور تختے لاہور کا اب آپ قیدی نہیں بنیں گے اب آپ کو لاہور میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پنجاب کے اندر ہر تحصیل کے اندر لاہور بنیں گا اور ہر تحصیل جو ہے ایک موڈل ایسا موڈل لے کے سامنے آئے گی کہ جہاں وہ تمام سہولتیں آپ کے دہلیس پہ آئیں گی آپ کو صبائی حکومت کے وہ اختیارات جو وزیر اللہ کی طاقت ہوتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور نیا بلدیاتی نظام آپ کی امانگوں کی ترجمانی کر رہے نیا بلدیاتی نظام عمران خان کی سوچ کی اکاسی کر رہے اور نیا بلدیاتی نظام اس نئے پاکستان کی طرف ایک پہلا قدم ہے ہم نے قانون سازی منظور کر لی ہے اب ایڈمیسٹریٹرز لگا کے آپ کو طاقت دینے کا مرخلہ شروع ہونے والا ہے میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ اپنی اپنی یونین کاؤنسل کے اندر آپ اپنی ٹیم کو مضبوط کریں کوشش کریں کہ ہم لوگ ذاتی چھوٹے چھوٹے مفادات سے نکلیں ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر قربان کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہاں آپ کی بائیس سو یونین کاؤنسلیں تھی پورے پنجاب کے اندر اور کہاں بائیس ہزار یونین کاؤنسل کی شکل میں وہ پنجائیتی نظام کہ آپ کی پنجائیت کاؤنسلیں آپ کی چھوٹی چھوٹی ویلیج کاؤنسلز آپ لوگوں کے پاس خود اختیار کہ آپ کے گاؤں کی ضرورت کیا ہے اور اس ضرورت کو حکومت کیسے پورا کرے گی آپ کے پاس اختیار بھی ہے اب آپ کے پاس وسائل بھی ہیں دونوں کا استعمال آپ کی بہتری کے لیے ہونا ہے مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں مہنگائی نے آپ کی کمر توڑی ہے لیکن میرے بھائیوں بزرگوں وزیراعظم پاکستان جو آپ کے حقوق کے لیے جتوجہد کر رہے ہیں وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ مشکل کے دن جلد ختم ہوں گے اور آلٹی میٹلی آپ کے یہ تین ماہ کے اندر اندر جو لانگ ٹرم معاشی پولیسیز عمران خان صاحب لے کے آ رہے ہیں یہ ان معاشی پولیسیز کا انقلاب جو ہے والٹی میٹلی آپ کو ترقی دینے کا باعث بنے گا آپ کے مسائل کے تدارک میں معاون بنے گا آپ سیسہ بلائی دیوار بن کے عمران خان کے شانہ بشانہ اپنے اپنے مہرچوں پہ ڈٹے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پروردگار ضرور فتح بھی دے گا اور آپ عوام کی عدالت میں سرخرو بھی ہوں گے کیونکہ عمران خان نے اپنے بچوں کی جنگ نہیں لڑنی عمران خان نے محل بنا کے بیرون ملک اپنے بچوں کو عباد نہیں کرنا عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو کاروبار اور بین القوامی سطح پہ جتنی کی عادت ہے ان کے ساتھ جب ملنا ہے تو آپ کی بات کرنی ہے آپ کی جنگ لڑنی ہے اس سے ایڈیا کے ساتھ جا کے کوئی سریعہ نہیں بیچنا چائنہ کے ساتھ کوئی سیمٹ اور انفرسٹرکچر میں کوئی ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کی شکل میں اپنا خاندان متعرف نہیں کرنا عمران خان جہاں بھی جا رہا ہے صرف اور صرف بائیس کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ سٹیٹس کو کوئی چیلنج کرتے ہیں ستر سال کے نظام کو بدلنے کے لیے سامنے آتے ہیں تو اس نظام کے اندر جو باقیات ہیں جو جڑے ہیں وہ کبھی بھی غریب کو جگہ نہیں دیتی وہ کسی بھی جگہ کمزور کے لیے وہ میرا آیات یا آفتہ طبقہ جو ہے وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہونے دیتا عمران خان کے سامنے سسٹم کے اندر جو سٹیٹس کو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کی طاقت سے انشاءاللہ ہم اس سٹیٹس کو کوشکست دیں گے پاکستان کو بدلیں گے آپ کی ضروریات کے زامن بنیں گے ان کا تحفظ کریں گے اور آپ کا وہ تمام بنیادی حقوق جو آپ کا حق ہے وہ آپ کی تحلیز پر دستیاب ہوں گے میں آپ سب کی دل کی اتا گرائیوں سے شکر گزار ہوں یہ عدی آپ کا امانت ہے یہ سیڈ جو ہے ہلکا سیونٹی ٹو کی امانت ہے یہ ان لوگوں کی امانت ہے جن لوگوں نے پانچ سال اور پھر پنجاب میں دس سال مسلسل اس جماعت کے ہاتھ ہوں آپ نے مسائل مشکلات اور بے تہاشا ایسے چیلنجز بکتے میں اس سودے کو آج ماں کا عالمی دن ہے میں اس سودے کو اپنی ماں اور اپنے ہلکے کے عوام کی نظر کرتی ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے آپ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آپ سب مشیر بھی ہیں وزیر بھی ہیں اور آپ سب کی طاقت سے انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم رہنمائی کرتے ہوئے عمران حان کی اس چھتری کے نیچے اس سمبریلا کے نیچے ایک نئے پاکستان کی تعمیر میں اینے سیونٹی ٹو اپنا کردار ادا کرے گا میں آپ سب کی شکہ گزار ہوں اللہ کے آگے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مل کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی تفیق اطاف رمائے پاکستان سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے تلات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آبان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے ملک سے محبت کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اختیارات نشل سطح پر منتقل کر دیئے ہیں اور نیا بلدیاتی نظام عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان کی سوچ کی اکاسی بھی کر رہا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق آبان کا خطاب کے دوران یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا یہ خواب ہے کہ وہ ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو اور سب کو برابر کے حقوق ملیں پی ٹی وی نیو سے یہ تھی تازہ ترین کھیلنے کے نہیں مسکرائیں کے نہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو ہم خوش نہیں رہ سکتے تو نیکی کا جذبہ ہر شخص کے دل میں ہے ہر شخص آگے بڑھتا ہے یہ دنیا ایسے ہی نہیں قائم یہ اسی جذبے سے قائم ہے اور یہ جذبہ صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے پاکستان کا ہر شخص اس جذبہ سے سرشار ہے وہ چاہتا ہے کہ زندگی اس پر مہربان ہو اور سب پر مہربان ہو تو اب ہم نے کہا کہ نیکیاں الیدہ الیدہ ہونے سے بہتر اگر جوڑ جائیں تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کو چلانے کے لیے یا ان کو ان میں مدد کرنے کے لیے حکومت کا جو کردار ہے وہ کیا ہے جی حکومت کا بڑا اہم کردار ہے حکومت کرتی بھی ہے اپنا کردار حکومت قانون بناتی ہے انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے حوصلہ افضائی کرتی ہے ریگولیٹ کرتی ہے